بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم 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 یہ صدایں گوشتی رہیں گی انشاءاللہ جب آپ محمد کیاب مانٹ میں آئیں گے ساری ضروریات کی چیزیں محمد کیاب مانٹ میں آپ کو حج کے دوران جو استعمال ہونے والی ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پر دستیاب ہیں اور نہایتی واجبی اور ایک ہی خیمت ہے یہ 113 سالہ خدیم شروع میں جو خدمت کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو تاکہ لوگوں کو یہاں پر سے سامان لینے کے بعد مطمئن ہو جائیں اور آپ جیسا جانتے ہیں وہاں پر ہر چیز کی ضروریات ضرورت پڑتی ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بڑی سے بڑی چیز کی احرام کے اندر دو ہوتے ہیں ایک نیچے تہبز ہوتا ہے ایک اوپر کا وہ ہوتا ہے توال جو مکہ کے اطراف میں جب پھرتے ہیں سات توائف جب سات چکر کرتے ہیں تو یہ پہن کر کرنا پڑتا ہے اس کے بعد احرام آپ چھوڑنے کے بعد باقی کے ساری چیزیں کرتا پہجامہ پیٹ شیٹ لنگی کرتا یہ ساری چیزیں پہن سکتے ہیں آج کل لوگ توب بھی پہن رہے ہیں توب بھی پہن سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے جب تک آپ احرام کے اندر رہیں گے کوئی چیز مارنے یا مچھر بھی مکھی بھی کوئی مارنے کا حکم نہیں ہے احرام اتارنے کے بعد آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں وہ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں اور آپ جب سعیہ جاتے ہیں سعیہ میں سات چکر ہوتے ہیں اس کے اندر بھی صحیح کے اندر بھی بعض جگہ تیز دھوڑنا پڑتا ہے بعض جگہ کم دھوڑنا پڑتا ہے آپ کو جب مہلم ساتھ رہتے ہیں آپ کے وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں آپ انشاءاللہ ان سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں فیل وقت محمد کیاپ مارٹ کے اندر جو آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے اس کے اندر ضروری سامان ہے جیسا کہ یہ کنکر کی تھیلی ہے مینہ میں آپ جاتے ہیں مینہ میں جانے کے بعد آپ یہ رات میں خیام کرنے کے بعد رات میں یہ کنکر جمع کرتے ہیں شیطان کو مارنے کے لئے اس کے لئے یاد نہیں رہتا بلکہ محمد کیاپ مارٹ ایک تھیلی بنائی ہے جس کے اندر آپ کنکر دھال کے رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی آپ کی کام کی چیزیں وہاں دھوپ کی تمازت بہت ہے اور وہاں کا ٹیمپریچر بھی کافی بڑا رہتا ہے یہ ایک چھتری ہے جو آپ یہ شرعی حساب سے استعمال کر سکتے ہیں یہ مکہ اور مدینے میں بھی تاکہ آپ کو سن سٹوک نہ ہو تھنڈے مشروبات زیادہ مت پیئیں نار ملج مشروبات پیئیں تاکہ حلق نہ بیٹ جائے آپ پر آج کل کافی لوگ جمع ہوتے ہیں تیس سے پہنچیس لاکھ لوگ حج میں رہتے ہیں عمرے میں بھی اس سے زیادہ لوگ رہتے ہیں یہ بھی ایک کمفرٹیبل چیزیں آپ کے لئے دوسرے احرام کے وہ ہوتے ہیں قولیٹی کو وہ کرے ہیں یہ دیکھیں یہ پہننے کا طریقہ ایسا ہے یہ اگر جب آپ چار چکر کے بعد آپ کو مہنڈا دکھانا ضروری ہے یہ اس حساب سے بھی یہ چوتی چکر میں آپ جب جائیں گے تو یہ شولڈر دکھنا چاہیے ایک وہ شرعی وہ ہے یہ بھی ایک ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کو یہ تائے بند ہوتا ہے نیچے کا زیادہ لوگ ہونے سے دھکم بھکی ہوتی ہے تو یہ آپ ایسا بیل بھی ایسا لگا سکتے ہیں یہ چھوٹا پڑا کرنی کی سہولت ہے اس میں جے بی بھی ہیں آپ کا خیمتی سامان پیسے روپے ڈالر ریال یہ سو بھی اس میں رکھ سکتے ہیں یہ اوپر کا تو آپ پین کے بعد پلے آیا تھا ہی ہے یہ ساڑھے ساتھ سو روپے سے لے کے دو ہزار روپے تک کی قولیٹی ہے اس میں ایک ٹاول کا بھی آتا ہے اس کے اندر آپ کو ساڑھے ساتھ سو روپے سے لے کے دو ہزار روپے تک کی قولیٹی ہے اس میں ایک ٹاول کا بھی آتا ہے جو موٹا رہتا ہے اور یہ جو ہنکم نرم رہتا ہے آپ اپنی مرضی کے مختار ہیں کوئی ضرور نہیں ہے کہ کوئی سامان مہنگا خریدے آپ ہلکا بھی سامان لے سکتے ہیں میڈیم بھی لے سکتے ہیں بھاری بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر ساری وریٹی ہیں احرام کے اندر انشاءاللہ یہ آپ کو کام بہیں گا ٹوٹل پیکیج آپ الگ الگ سے لینا چاہے تو مختلف قسم کے ہے ویسے یہ سارا سامان تین ہزار روپے کے اندر آپ کو بھی ٹرائلی آ جاتا ہے انشاءاللہ یہ ایک مینا میں سونے کے مینا میں جب ہوں گے خدا حافظ اللہ حافظ آپ کو اللہ حد سکتے ہیں آپ کے سارے تکانی پھول کریں اور وہاں پر جانے کے بعد دیکی آسے رہیں تاکہ اپنے ساتھ جو ریگولر دوائے ہیں تو ساتھ رکھیں اپنے جانے سے پہلے داپٹر سے مسکرہ کریں شگر پیشنٹ ہے شگر پیشنٹ سے مسکرہ کریں تیبیڈک ہے تیبیڈک آپ کے سیلیٹ پیشنٹ والے پیشنٹ کے داپٹر سے مسکرہ کریں کر کے اس کا پوچھ لے کے یہاں سے جائیں وہاں دھوائے ضرور ہے وہاں پر الگ ہے اور وہاں پر انڈیاں ڈاپٹرز بھی موجود رہتے ہیں جو ہج کمیٹی کی طرف سے آپ کی سہولت کے لئے ہیں انشاءاللہ آپ کا حج بہت 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 خدا